بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین وزرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین وزرات بات ہو رہی ہے سور وقرہ کے حوالے سے کل بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی ہم نے بات کی تحویل قبلہ کے حوالے سے اسی زیل میں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کتاب اتا کی گئی اللہزین آتناہم الكتاب یارفونہو کما یارفونہ ابناہم سے بات کل ہم نے شروع کی تھی بہت ساری گفتگو ہو گئی یہ عرب مہاورہ عرب مہاورہ یہ کہ یہ حق کو ایسے پہچانتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں بیت اللہ شریف کو قبلہ جو تحویل ہوا اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اور بات یہ بھی ہوئی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اس طرح جس طرح اپنے اجداد کو پہچانتے ہیں بچہ ہمارے سامنے بڑا ہوتا ہے ہم بچے پر بھرپور نگاہ رکھتے ہیں اپنی اولاد کی شناکت ہمیں ہوتی ہے خواتین و حضرات لیکن حق کو ماننا نہیں ہے بلکہ کتمانے حق کرنا ہے حق کو چھپانا ہے یہ کس نے کیا یہ یہودی اور عیسائی علماء نے کیا ان کی کہالہ کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا موجود تھا خواتین و حضرات نہیں ماننا نہیں ہے حق کو حق کی شناک نہیں کرنی ہے تفصیل سے خواتین و حضرات بات ہوئی اس موضوع پر جہاں بات روکی تھی وہیں سے بات آج شروع کریں گے اگلی آیت میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے خواتین و حضرات بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر فرد کا یا ہر قوم کا ایک رخ ہوتا ہے ایک مطمئن نظر ہوتا ہے ولکل وجہ اس پہ بات کریں گے کہ یہ جہد کیا ہوتی ہے رخ کیا ہوتا ہے اور اس رخ کا تعلق دین سے کیسے جڑتا ہے خواتین و حضرات مطمئن نظر کیا یہاں مطمئن نظر کی بات ہو رہی ہے ایک مطمئن نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے علم میں بہت آگے بڑھنا ہے مجھے اپنے پروفیشن میں بہت آگے بڑھنا ہے مجھے ذراعب میں بہت آگے بڑھنا ہے مجھے اقتدار میں بہت آگے چلے جانا ہے لیکن جمع ہوں گے ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ پھر ہم سے پوچھے گا ہمارا اعتصاب ہوگا جواب دہی ہوگی اور ہمیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور پیش ہو کے بتانا ہے کہ ہمارے آمال کیا تھے ہمارے پاس قرآن کریم آیا ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیرت موجود تھی تو ہم نے زبان سے صرف کہا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا اس کی جواب دہی کہ اثرات ہم پر مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے خواتین وزرات تفصیل سے بات کریں گے اور فست بقل خیرات جو بات ہو رہی ہے دنیا کے ہر مذہب میں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے ترغیب دی گئی ہے لیکن ہمارا دین نیکی کرنے کی محض ترغیب نہیں دے رہا مسابقت کرو کوشش کرو سبقت لے جانے کی یہ صرف دین اسلام یہ خاص سا ہمارا ہے خواتین وزرات تشریف فرما ہے کراچی میں محترم مولانا شدع الدین شیخ صاحب ممتاز عالم دین سب آپ سے واقف ڈاکٹر اسدار احمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص جب بھی تشریف لاتے ہیں شیخ صاحب سے ہم سیکھتے ہیں خواتین وزرات اسلام آباد میں تشریف فرما ہے ہمارے ملک کا ایک اور بہت مقبول معروف اور محبوب نام مولانا الیاس گھمن صاحب مولانا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا مولانا میں بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین وزرات مولانا الیاس گھمن صاحب قرآن کریم کی تفسیر کو قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں اور جب آپ قرآن کریم کے نکات اٹھاتے ہیں اور کھولتے ہیں قرآن کریم کے نکات کو تو ایک دنیا پھیر کر الیاس گھمن صاحب کو سنتی ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجِهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَنَمَا تَكُونُوا يَأَتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ خواتین وزارت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مرتا ہے پس تم بھلائیوں میں سبقت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں صدق اللہ العظیم خواتین وزارت اس سے پہلے کہ ہم چلیں مولانا الیاز گھمن صاحب کی طرف اور رکھیں پہلا سوال کہ آج کے اس پرگرام میں وَلَكُلِّ وِجْحَ یہاں وجہ سے کیا مراد جہت ہے رخ ہے سمت ہے مطمئن نظر ہے یہ کیا ہے کل کے پوچھے کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل کا سوال یہ تھا کہ کون سے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں آزمایا اور انہوں نے سبر و شکر کیا درست جواب حضرت ایوب علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کون سے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہے تین آپشنز حضرت یونس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام اور کیا پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین خواتین حضرات درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ایمیل ایڈرس ایس ایم ایس کا نمبر اسکین پر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 00921-343-00980 اور 981 ہمارے ایمیل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ایس ایم ایس کا نمبر 3031 مولانا علیاز گھمن صاحب آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہاں پر ولکل وجہتن ہوا مولیہ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے ہم کیا درس یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے راستے پر سفر کرتے ہوئے مرکز نگاہ کس کو رکھنا ہے وہی قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے ارشاد فرمائیو الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اس آیت کریمہ وَلِكُلِّمْ وِرِحَةٌ هُوَ مُولِّيہَ اس کے زمن اور زیل میں تین باتوں کا سمجھنا ضروری ہے نمبر ایک جب اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہت بیت المقدس کی بجائے جہت کعبہ کو قبلہ قرار دیا اس پہ یہود نے اعتراضات بھی کیے قرآن کریم نے جوابات بھی دیئے اللہ رب العزت نے فیصلہ کن بات ایک ارشاد فرمائی ہے جو اعتدال والے شخص کے لیے دیانتدار آدمی کے لیے اور منصف مزاج کے لیے کافی وافی اور مریض کے لیے بلکل شافی ہے فرمائے اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے جہت بیت المقدس کی بجائے جہت کعبہ کو قبلہ کیوں قرار دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نبی ہیں اور جو صاحب شریعت نبی ہو اس کا قابہ متعین ہونا بھی ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والے جس قدر مسلمانان عالم ہیں ان کی عبادت کے لیے بھی ایک جہت کا تعین ضروری ہے کیوں اگرچہ مشرق مغرب شمال جنوب ساری سمات کو اللہ محیط ہیں تمام جہات کو محیط ہیں کوئی جہت اللہ کے ہاتھ علم سے باہر نہیں ہے لیکن اگر خاص جہت کا تعین عبادت کے لیے نہ کیا جائے تو انسانی مزاج میں انتشار رہتا ہے انسانی مزاج کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خاص جہت کو متعین فرما دیا تاکہ تباہ سے انتشار ختم ہو جائے اور نہائیت یکسوی کے ساتھ ہر مذہب والا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا فرمودہ قبلہ اور کعبہ کو متعین کر کے اس کے طرف اپنی عبادت کو سر انجام دیتا رہے بنیادی طور پر تو اس آیت کریمہ میں بات یہ سمجھائی کہ اس تحویل قبلہ پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے ان کو جہت عطا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں ان کو جہت عبادت کے لیے متعین فرما دی ہے نہ حضرت موسیٰ کی جہت قبلہ پر اعتراض تھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی جہت قبلہ پر اعتراض ہے کیوں والے کلیم وجہتن ہر ایک کے لیے عبادت کرنے کے لیے جہت وہی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہے ہوا مولیہ اس کو شریعت کی پبندی کرتے ہوئے اللہ کی تہ کردہ جہت کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے اور بلا وجہ اعتراضات کر کے چونچرا کر کے اپنے عبادات کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اعتقادات کے اندر خلل بھی نہیں آنے دینا چاہیے یہ بنیادی بات ہے جو اللہ رب العزت نے سمجھائی ہے لیکن اس میں دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے والے کلن وجہتن فرمایا والے کلن قبلتن نہیں فرمایا قبلہ کی بجائے وجہتن کا لفظ بتانا مقصود ہے کہ ہم نے عبادات میں سہولت رکھی ہے اگر اللہ رب العزت عبادت کے لیے خاص قابعہ کو قبلہ قرار دیتے تو وہ شخص جو قابعہ کو دیکھتا ہے وہ قابعہ کو دے کے نماز پڑھ سکتا تھا جس کی نگاہوں سے قابعہ اوجل ہے وہ شخص اس طرح رخ کر کے نماز کیسے پڑھ سکتا ہر آدمی کے پاس علاتِ رست بھی نہیں ہے ہر آدمی کی نگاہ وہاں تک پہنچتی بھی نہیں ہے اللہ رب العزت نے علم بالے جہالت والے وہاں والے دور والے تمام کی رعایت کرتے ہو فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے خاص جہت متعین کر دی ہے خاص جگہ کا تعیون نہیں ہے معلوم ہوا کہ خاص قابعہ کی طرح رخ ہونا ضروری نہیں بلکہ جہتِ قابعہ کی طرح رخ ہو جائے تو انسان کی نماز ادا ہو جاتی ہے اور اس مضمون کو اللہ رب العزت نے آگے اسی جگہ پہ کیسے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام نہ فولی وجہ کا الالقابہ فرمایا نہ فولی وجہ کا الالمسجد الحرام فرمایا بلکہ فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام شطر کا معنی حسابی ہے شطر کا معنی نسو بھی ہے شطر کا معنی سمت بھی ہے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے قابعہ کی سمت کو متعین کیا ہے اس رخ کی طرف آمو کریں گے تو آپ کے نماز ادا ہو جائے گی اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہائیت پیارے انداز میں یوں سمجھایا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مالقبلہ ہمارا قبلہ کیا ہے کدھر روخ کر کے نماز پڑھیں اللہ کے نمی نے فرمایا مابین المشرق والمغرب اہل مدینہ کے لیے قبلہ خاص کعبہ کو نہیں فرمایا بلکہ جہت کعبہ جنوب کو فرما دیا تاکہ امت کے لیے آسانی رہے اور اس حوالے سے میں تیسری اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جہت کے حوالے سے یہ خیال لکھنا چاہیے ایک ہے جہت عبادت ایک ہے جہت دعا ایک ہے جہت عقیدت ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہے ہمارا جو جہت عبادت ہے وہ خالصتاً خوابنا کعبہ والا کی جہت ہے جب بھی ہم عبادت کریں گے نماز کی صورت میں تو قبلہ کی جہت کی طرف اگر مو ہوگا تو نماز ہوگی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی ہاں اگر ہمیں علم نہیں ہے تو پھر تحریک کریں ہمارے ذن اور گمان میں ہونا چاہیے کہ ہمارے جہت وہی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی لیکن جب دعا مانگنے لگے اب دعا کا قبلہ کعبہ کو قرار نہیں دیا دعا کا قبلہ عرش کو قرار دیا ہے جب انسان دعائیں مانگتا ہے تو ہاتھ اوپر اٹھا لیتا ہے اور عرش کی طرف رخ کر کے اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے کیوں اس لئے کہ محل عمر عرش ہے لوح محفوظ اوپر ہے اور نزول احکامات کے اوپر سے ہے تو جب انسان دعائیں مانگتا ہے اوپر رخ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما مجھے مغفرت فرما میرے عمال کو قبول فرما رخ بدل دیتا ہے اور عقیدت کا جہت واللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو متعین کر دیا ہے ہم دنیا میں جس سے بھی عقیدت رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیات پر رکھیں رسول اللہ سے جتنا تعلق بڑھتا جائے گا اتنی ہماری عقیدت بڑھتی جائے گی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کم ہوتا جائے گا اتنی عقیدت کم ہوتی جائے گی یہی وجہ ہے اللہ پاک نے اپنی اطاعت کے لیے بھی اطاعت پیغمبر کو شرط قرار دیا اور فرما مَن يُتعِر رسول فقط اتا اللہ معلوم ہوا کہ جہتِ عبادت کعبہ ہے جہتِ دعا عرش کی طرف ہے اور جہتِ عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ہم ان تینوں بازوں کو ملحوظہ خاطر رکھنا چاہئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جتنی قربت بڑھتی ہے جتنی پیرے ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں ہم پر اللہ کا رنگ اتنا ہی غالب ہوتا جازہ ہے شیخ صاحب ایک بات جو فرمائی میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مولانا علیہ وسلم صاحب نے فرمایا کہ ایک قبل کا تعین متعین کرنے کی ایک وجہ یہ بھی کہ انتشارِ ذہن نہ ہو لیکن قرآنِ کریم جو بات فرما رہا ہے وہاں پر جو ایک بہت اہم نکتہ مَنْ يَتْتِبِعُ الرَّسُولِ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبعہ کون کر رہا ہے اور کون اُلٹے پیروں مُڑ رہا ہے جو آگے آئی تھی بات ہم بات کر چکے ہیں تو اس پہ بزرگیوں کو آپ فرما دیجئے اور جہت سم کے تعلق سے قرآنِ قریب ہم سے کیا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے معذرت کچھ گلاج متاثر ہے میرا اچھا خاصہ اس کی پیشگی معذرت ہے بہت خصورت اور قیمتی باتیں مولانا صاحب کے طرف سے آئیں ہمارے سامنے دیکھیں تحویلِ قبلہ کا موضوع تحویلِ امت کی آلامت بھی تھی اور یہ ایک اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ دو رکوع رب العالمین اس پر عطا فرمائے ایک اور اہم بات جو عقیدت کی بات آئی اور جس سے اطاعتِ رسول کا تعلق جوڑا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کے طرف آپ نے سوال میں اشارہ کیا کہ یہ جو قبلے کی تحویل ہوئی ہے یا تبدیلی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا انتہان بھی تھا اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ لنعلمہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے ظاہر کر دیں لوگوں پر واضح کر دیں کون رسول علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اب آپ غور کیجئے مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول موجود صحابہ اکرام موجود تاہم نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھی اب وہ ہجرت کر کے یہاں پر آگئے ہیں مکہ مکرمہ میں تو ممکن تھا کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت اللہ بھی سامنے آ جائے تو وہ مسلمان جو مکہ میں مسلمان ہوئے ان کا بھی امتحان تھا تقریبا سترہ مہینے کہ بیت المقدس کی طرف اولاں رخ کر کے نماز عدا کرنے کا حکم تھا اور یہ حکم دیا تھا رسول اللہ نے یہ بھی نوٹ قابل ذکر بات ہے قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اللہ فرمارے ہم نے کیوں مقرر کیا تھا امتحان کے لیے کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اصلاً وہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا تو جو صحابہ ہجرت کر کے ادھر آگئے مدینہ طیبہ ان کا امتحان کیا ہو رہا ہے تمہاری روایات میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے خان کعبہ کی عظمت ہے لیکن ابھی رسول اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا آیا اس پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں اور مدینہ طیبہ آکے کچھ یہود بھی مسلمان ہو گئے ہیں ان کا بھی امتحان ہوگا کہ بیت المقدس کے بعد اب بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے گا تو وہ اپنی ان روایات کو چھوڑ کر رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں تو ایک تو یہ امتحان دوسری بات حجیت حدیث آثورٹی آف سننہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے مقرر کیا قرآن ریپورٹ دے رہا ہے قرآن حکیم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں یہ بتایا گیا ہوگا کہ ہم نے اس کو مقرر کیا اب یہ مقرر ہو رہا ہے بلکہ قرآن ریپورٹ دے رہا ہے کہ ہم نے مقرر کیا تھا اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مقرر کیا تھا عالم ظاہر میں یہ حکم رسول اللہ کا تھا جس کی کنفرمیشن قرآن میں آ رہی ہے یہ حجیت حدیث کی دلیل ہے آثورٹی آف سننہ بھی ہے اگلی بات جو آپ نے اشاعت فرمائی جس پر مولانا صاحب نے بڑی خوصورت باتی نایت فرما دیں اس کو ایک اور اعتبار سے دیکھئے رخ کے اعتبار سے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کے ظاہری عداب بھی ہیں اور اس کے باطنی عداب بھی ہیں ظاہر کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی مرکزیت کے لیے بھی لازم ہے اور انتشار سے بچنے کے لیے بھی لازم ہے کہ ایک رخ متعین ہو جائے مگر یہ رخ کا تعین یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا نماز کی حد تک ہے ایک رخ مخصوص وقت کے لیے ہے اور ایک رخ رخ زندگی ہوگا رخ خیات ہوگا اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے اور اس کی طرف اشارہ اگلے الفاظ میں ہے فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تم سبقت کرو تم مسابقت کرو تم کمپیٹیشن کرو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرو خیرات کے معاملات میں الگ سے بات کریں گے بھی انشاءاللہ تو ایک ہے ظاہری آداب مخصوص وقت میں اور ایک ہے باطن کا رخ جو پوری زندگی سے متعلق ہے ایک ہے ظاہر کا معاملہ چند آمال تک محدود جہاں کوئی متعین رخ اختیار کیا جائے ایک ہے پوری زندگی کا معاملہ جہاں پورا ایک رخ اختیار ہونا چاہیے اگر باطن کے بات کہیں تو اسی البقرہ میں ہے البقرہ آیت 155 جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لئے ہوگی اس دل میں سر سے بڑھ کر محبت اللہ کے لئے اور پھر یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام کے لئے اور ظاہر کے رخ کی پوری زندگی کے اعتبار سے بات کریں وہ سورہ انعام آیت نمبر 162 بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لئے جو تمام جہان والوں کا رب ہے تو ہر شخص اپنے لئے کوئی ویشن سیٹ کرتا ہے کوپٹ سیکٹر کی اسطلاح میں ہم کہیں گے مشن سیٹ کرتا ہے اس کے لئے وہ اپنے ابجیکٹیوز بنایا کرتا ہے یہاں باطن کے اعتبار سے بھی اور ظاہر کے اعتبار سے بھی پوری زندگی کا ویشن پوری زندگی کا مشن ساری زندگی کے ابجیکٹیوز کے تعاین کی طرف اشارہ ہر ایک محنت کر رہے ہیں ہر ایک اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ صبح کرتا ہے اور اپنے نص کو لگاتا ہے کھپاتا ہے پھر یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراتا ہے یا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جائے کرتا ہے ہر دن بندہ محنت کر رہا ہے اس محنت میں اور پوری زندگی کی محنت میں جو رخ ہونا چاہیے یہاں کہا جا رہا ہے کمپیٹیشن ہر کوئی کر رہا ہے بھاگ دوڑ ہر کوئی کر رہا ہے محنت ہر کوئی کر رہا ہے ایفرٹس ہر کوئی لگا رہا ہے مگر آگیا خیرات کے معاملات میں تم سبقت کرنے کی کوشش کرو خیرات سے مراد یا نیکی ہیں جی وہ تم تفسیر سے بات کریں گے ہمارے معاشرے میں خیرات کو اراد بنا ہے اچھا آپ دیکھیں جب بولانا صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میں سوچا تھا کہ یہ خیرات کو نماز سے کیسے جھوڑیں تو فجر کی ادان میں یہ نماز نہیں سے بہتر ہے نماز کے لئے بھی خیر کا لفظ آیا قرآن کے لئے بھی خیر کا لفظ آیا سورہ نحل آیت نمبر تیس جب ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے مادا انزل ربکم توبارے رب نے کیا نازل فرمایا قالو خیرہ وہ کہتے خیر نازل فرمایا اور اللہ کے رسول نے خیر کسی کے لئے متعین فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما تمہیں سبہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن حکیم سکھائیں باقی فستبقو پر خیرات پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو بہت اہم نکتہ جو آپ نے اٹھایا کہ زندگی کے معاملات میں دین ہم میں نظر آنا چاہیے ہم پہ نافذ ہونا چاہیے تاکہ معاشرے پہ اس کا نفوذ ہو صرف بیت اللہ شریف کی طرف مزید حرام کی طرف فرخ کر کے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ بیت اللہ سے اٹھنے والی صداوں پر لبیک کہنا اور سر جھکا دینا یہ ہے دین کا تقاضی اسی بیت اللہ کو قرآن قیام الناس لوگوں کی بقا کا ذریعہ قرار دیا وہاں جس اللہ کی بندگی اور جس کے گھر کا تواف ہوتا ہے دیوانہ وار اس زمین پر اسی اللہ کی توہید کے پروانوں کی طرح دیوانہ وار اس کی توہید کے عملی تقاضوں پر عمل ہوگا تو انسانیت کو بقا اور امن اور سلامتی میں اثر آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ نے دیا خاک جنیبہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم جمعیت آدم تان الناس امتوں واحدہ اس پر بھی بات کریں گے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا علیاز گھمن صاحب سے بات کروائیں کہ یہاں والے کل وجہ کی جو بات ہو رہی ہے رخ کی بات ہو رہی ہے کیا فرد کی زندگی میں قوموں کی زندگی میں بھی کوئی ایک رخ متعین ہوتا ہے جس کے ذریعے قوم فرد اقوام آگے بڑھتی ہیں اور جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے یا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تو اس آیت سے یا اس آیت کے اس حصے سے مولانا یہ ہمیں تعلیم کیجئے کہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے یا قومی ترقی کا گر اگر ہمیں ڈھونڈنا ہو تو یہ آیت ہمیں کیا روشنی پراہم کرتی ہے ارشاد اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر وضاحت فرمائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس امت کو کامل دین اتا فرمایا کامل دین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی شعبے انسان کی زندگی میں جتنے مراحل انسان کی زندگی میں جس قدر تعلقات موجود ہیں تمام تر کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتا فرما دیا ہے اور اللہ رب العزت کی وحی اللہ رب العزت کے بتانے اور فرمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حل پیش فرما دیا وَالِكُلِّمْ وِجْهُوَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا نماز ہو رخ متعین ہے دعا ہو رخ متعین ہے عقیدت ہو رخ متعین ہے سیاست ہو رخ متعین ہے اعتقادات ہو رخ متعین ہے معاشرت ہو رخ متعین ہے اخلاق ہو رخ متعین ہے انفرادی زندگی ہو تاخبیر رخ متعین ہے اجتماعی زندگی ہو تاخبیر رخ متعین ہے دنیا ہو تب بھی رخ متعین ہے ماباد الموت کی زندگی ہو تب بھی رخ متعین ہے مسلمان کو تمام معاملات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخ عطا فرما دیا ہے یہی وجہ ہمیں کعبہ وہ دیا جو درمیان زمین میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عالمی آفاقی اور آخری نبی عطا فرمایا اس لیے ہمیں بتایا گیا قرآن کریم میں انبیاء کو بھی ہدایات یہ تھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ انبیاء کو بھی ہدایات تھی بَلَتَنُسْرُنَّ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نکتہ وحدت نکتہ مرکز اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذاتِ گرام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ہمیں تمام امور میں اور تمام معاملات میں رہنمائی فرماتے ہیں وَلِكُلِّنْ وِجْحَتُنْ اگر عام کر دیا جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہر فرد کے لیے وَلِكُلِّنْ پور دنیا میں ہر قوم کے لیے اَيْ لِكُلِّ قَوْمٍ پور دنیا میں ہر قبیلے کے لیے لِكُلِّ قَبِيلَتٍ پور دنیا میں ہر جماعت کے لیے لِكُلِّ جماعتٍ وجہتن ایک رخ متعین ہے اور وہ رخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جنہوں نے ہمیں تمام تر معاملات میں رہنمائی فرما کے امت کو دوسرے تمام دروازوں سے تمام راستوں سے اور تمام روحوں سے بے نیاز کر دیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات کو سمجھے تمام امور من کی ہدایات کو اپنی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بنا لے اگر خود علم ہے تو ہدایات پڑھے اگر نہیں تو اہل علم سے سیکھے جیسے ہمارے اس درس قرآن میں پوری دنیا کو ورل لیول پہ یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کی عقیدت حضور کی شریعت یہ تمام معاملات کا رخ تہ شدہ ہے اگر اس پر چلیں گے دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی اس کو چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بھی نکام ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی نکام ہوں گے انفرادی زندگی بھی تباہ ہوگی اجتماعی زندگی بھی تباہ ہوگی انفرادیت اجتماعیت دنیا آخرت فرد اور قبائل اور جماعتوں کی کامیابی کا حصار صرف وہی رخ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہی رخ ہے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا اس کائنات کو عطا فرما دیا احسان فرمایا اقبال فرماتے ہیں نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینا کہ ایسا دوسرا آئینا نہ کسی کے وہم و خیال میں نہ دکان آئینا ساز میں نہ دکان آئینا ساز میں اللہ اکبر اللہ اکبر فستبق الخیرات سے ذرا قبل جو مولانا نے بات فرمائی اس زیل میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ فرد ہو اقوام ہو کائنات ہو روشنی کہاں سے ملے گی ہدایت کہاں سے ملے گی پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج نیکی اور تقوی اگر ہم اس کا مغز نکالیں اس آیت کے پہلے حصے کا کہ آپ کو اور ہمیں کیا کرنا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ نیکی اور تقوی کو میار بنانا ہے پھر فوراں فستبق الخیرات کمپوٹیشن ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا سبقت حاصل کرو میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے ہی کوشش کی تھی کہ دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ نیکی کرو لیکن سبقت کرو کوشش کرو آگے بڑھنے کے لیے یہ صرف ہمارا دین کہتا ہے یہ نیکی اور تقوی اس سے قومی زندگی قومی ترقی ممکن ہے یا مادی حوالوں کو یہاں پیچے نظر رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات مختصر یہ آئیڈ کر دوں کہ دیکھیں دنیا میں قوموں کو اپنی وحدت کے لیے کسی ہیرو کو تراشنا پڑتا ہے ہمیں رب العالمین نے وہ ذات بابرکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرما دی کہ جو ساری دنیا کے لیے ایک بہترین رول موڈل اللہ نے فرما دیا پریکٹیکلی دیکھئے مشرق ہو یا مغرب شمال ہو کے جنوب دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ساتھوے دن عقیقہ کرنا ہے کسی مسلمان کے گھر میں انتقال ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کی تطفیم کرنی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان جب نماز کو کھڑا ہوگا زہر کے چار ہی فرض پڑے گا ہر رکعت میں ایک قیام کرے گا ایک رکو کرے گا دو ہی سجدے کرے گا اس سے بڑھ کر وحدت کا اور نظارہ کیا دنیا کو چاہیے ہوگا کہ ساری دنیا کو ایک عمل پر ایک نظریہ کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کا جمع کر سکتی ہے دوسرا جو آپ نے سوال اٹھایا کہ میار نیکی اور تقویٰ کو بنایا جائے کسی اور شے کو حجت الودا کا خطبہ مجھے یاد آتا ہے گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے اور یہی بات قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں اِنَّا خَلَقْنَاكُمِن ذَكْرِ وَاُنثَا وَجَعَلَّاكُمْ شُعُوبَ وَقَابَائِلَ لِتَعَارَفُوا ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا تو کیا کمبے قبیلوں میں تقسیم بھی کیا تعارف کے لیے فضیلت کے لیے نہیں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْعَاكُمْ بے شک اللہ کے نگاہوں میں تم میں سخت سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سخت سے بڑھ کر اللہ کا تقویٰ اختیار کرے سبحان اللہ انیس صاحب اگر معاشرے میں بڑائی اور عزت کا میار مال کو مانا جائے تو چوری قط دغارتگری اگڑا کے اور پچاس باتیں اور ایڈ کر لیں وہ نظر آئے گا معاشرے میں اگر کسی خاص قبیلے کی بنیاد پر فضیلت یا کسی خاص نسل کی بنیاد پر فضیلت کو میار بنا لیں تو طبقاتی کشمکش جنگوں تک انسانیت کو لے جائے گی اس کے برقس جب نیکی اور تقویٰ اور خوف خدا میار بنتا ہے تو معاشرے میں نیکی پروان چھرتی ہے معاشرے میں گناہ مٹتا ہے معاشرے میں جرائم ختم ہوتے ہیں معاشرہ معاشرے میں چھیننے والے نہیں حفاظت کرنے والے ملیں گے معاشرے میں مانگنے والے کم دینے والے زیادہ ملیں گے حتیٰ کہ دینے والے ملیں گے اور لینے والا نظر نہیں آئے گا حتیٰ کہ وقت کے گورنر کو لکھے لگانا پڑ جائے گا موجود ہے سکات اگر کسی کو چاہیے تو آ کر لے لے اور اس کو اعلان کرانا پڑے گا بزاروں میں اگر کسی کو چاہیے تو آ کر بیت المال سے لے لے یہ لفاظی نہیں ہے جب ان تعلیمات پر عمل ہوا تو ہماری تاریخ میں یہ نظاریں پیش کیے ہیں تو تقوی اور نیکی جب میار بنتا ہے جب میار بنتا ہے فضیلت کا تو معاشرے میں نیکی جب پروان چڑے گی تو معاشرے میں لوگوں کی جان مال عزت عابرو بھی محفوظ ہوگی اور اس دنیا میں بھی جو وقتی تھکان ہے ہمارا انسان کو جینا آسان ہوگا تب وہ اپنے رب کو پہچان کر اپنی اصل زندگی آخرت کی بھی تیاری کر سکے سبحان اللہ پھر معاشرے کی تشکیل ہوگی معاشرے کی تطہیر ہوگی معاشرے کی تہذیب ہوگی اگر ان اصولوں پر معاشروں کو استوار کیا جائے یوسیرونہ اللہ انفسہیم ولوکانہ بہیم خصاصہ وہ سامنے آتی ہے ذہن میں ایک آیت کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ان معاشرے پر رہنے والے یہ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں چاہے خود ضرورت من کیوں نہ چاہے خود ضرورت من کیوں نہ وہ تبی دوسری ضرورت پوری کرتے ہیں میرا مسلمان بھائی مجھ سے زیادہ حفدار ہے اس چیز کا کچھ کالرز اس کے بعد چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی میں فضا بخ شارجہ سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی آپ کا پرگرام بہت اچھا بہت ڈاک سے دیکھتے ہیں کوئی سوال جی میرا سوال یہ ہے کہ خواتین نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کیا طریقہ اپنائیں خواتین نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کیا طریقہ اپنائیں اور کیا گھر کے محول کو دینی بنانا اور اولاد کی اچھی تربیت کرنا ان نیکیوں میں شامل نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پرگرام کے چند بہترین سوال سبحان اللہ ایک مسلمان عورت ایک مسلمان بہن کیا سوال کرتی ہے سبحان اللہ مولانا یہ سوال رکھتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں جی ہماری اس بہن نے بہت معقول سوال کیا ہے اللہ رب العزت کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کے درمیان جو تقسیم فرما دی ہے مرد کے ذمہ گھر سے باہر کے کام خاتون کے ذمہ گھر کے اندر کے کام اگر خاتون سنجیدگی سے اس کو سر انجام دے اس سے بڑی خاتون کے لیے کوئی عبادت نہیں اگر بیوی تو شہر کی خدمت اگر ماں ہے اولاد کی تربیت اگر بہن ہے تو بھائی کا خیال اگر بیٹی ہے تو والدین کا خیال خاتون کو پردے کا خیال لکھنا پردے کے اندر رہتے ہوئے عبادات ادا کرنا پردے کے ساتھ رہتے گھر کے کام کو سر انجام دینا یہ عورت کے لیے بہت بڑی خدمت ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر خواتین کے لیے بشارات دی ہیں وہ اسی بنیاد پر دی ہیں کہ خاتون تربیت جس قدر کر سکتی ہے اس قدر اولاد کی تربیت والد بھی شاید نہ کر سکے اور تربیت کا مدار چونکہ شفقت پر ہے اس لیے حق جللہ مجدو نے جس قدر شفقت ماں کے دل میں اولاد کی رکھی ہے اس قدر شفقت اولاد کی باپ کے دل میں نہیں جس قدر شفقت زیادہ ہوگی اسی قدر تربیت زیادہ سر انجام دے گی ایک خاتون سورتی ہے پورا خاندان سورتا ہے خاندان سورتا ہے پورا معاشرہ بدلتا ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ ایک خاتون کی تربیت کو پوری قوم کی تربیت کے اندر اثر ہے تو یہ بات بلکل بجا نہیں ہوگی اس لیے خواتین اگر حدود میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی تربیت اپنے شہر کا خیال والدین کا خیال اور عبادات کسی طرح سر انجام دیں یہ عورت کی صرف عبادت ہی نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے اور خصوصاً اپنے مزاج کی خلاف چیزیں برداشت کرنا اور پھر بھی شریعت کا خیال کرنا جو خواتین سر انجام دے رہی ہیں اللہ تعالی مزید تفیق عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا جواب ہم لیں گے شیخ صاحب سے بھی کچھ کالرز کے مزید لینا ہے خواتین سبقت کیسے اختیار کر سکتی ہیں اگر وہ بیٹی ہے تو اسے کیسی بیٹی بننا ہے قرآن کریم اور دین سے کیا روشنی اسے حاصل ہو سکتی ہے ایک بہن ہے تو کیسی بہن ایک بہن ہمیں یاد ہے حضرت عمر فاروق رد اللہ تعالی عنہ کی بہن خواتین و حضرات کیا فرماتی ہیں وہ کہ اے عمر تم ہمیں جان سے مار دو لیکن ہم دین نہیں چھوڑیں گے کیا پڑھ رہی ہو تم یہ بتاؤ پہلے وضو کر کے آؤ عمر عمر وضو کر کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ اکبر عمر بن خطاب فاروق آزم بن جاتے ہیں بہن کے قرآن پڑھنے کے بعد ان قرآنی آیات تو سننے کے بعد یہ ہے بہن کا کردار فستر بکل خیرات پہلے آپ باتیس پہ کیجئے جی وہ آپ کا جملہ میں دورا دیتا ہوں کیونکہ اس وقت آپ کے جذبات ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بہن قرآن وہ دور بھی تھا کہ جب بہن قرآن پڑھتی تھی تو بھائی عمر فاروق بنتا تھا رضی اللہ عنہ آج بہنیں کیا پڑھتی ہیں اور بھائی کیا کچھ برداشت کر جاتے ہیں ذرا غور کرنا چاہئے میں عرض کرنا چاہوں گا ہماری بہن نے جو سوال کیا نا یہ سوال عورتوں نے ایک خاتون کو اپنی نمائندہ بنا کر رسول اللہ سے کیا تا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون نے آگر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے عورتوں کی جماعت میں بھیجا ہے یہ مقدمہ لے کر کہ یہ مردوں کو دیکھیں یہ نماز زکاة تو کرتے ہیں یہ جہاد میں بھی جاتے ہیں تبلیغ میں بھی جاتے ہیں قتال کے میدان میں بھی جاتے ہیں اتنا سواب لیتے ہیں فکر یہ کہ ہم سواب میں پیچھے رہ جائیں گی جو سبقت کی بات ہو رہی ہے دور تو آج بھی لگی ہوئی ہے نا زیورات کی دور ہے میک اپ کی دور ہے گاڑیوں کی دور ہے بنگلوں کی دور ہے بینک بیلنس کی دور ہے پاکستان سے بھار جا کر سٹل ہونے کی دور ہے وہاں بھی دور لگی ہوئی یا رسول اللہ یہ مرد تو آگے چلے گئے ہمیں تو کچھ مرے گا نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اے میرے صحابہ عورتوں کا مقدمہ آج تک اس سے بہتر کسی نے کبھی پیش کیا ہوگا جو اس عورت نے عورتوں کا مقدمہ پیش کیا پھر اللہ کے رسول نے فرما ہماری بہنیں سنیں تمہارا اپنے گھروں میں رہنا اپنے شہروں کی خدمت کرنا اپنے شہروں کے آرام کا لحاظ رکھنا اپنے شہروں کی تابداری کرنا تمہارا اپنے بچوں کو حالت حمل میں اٹھائے پھرنا ان کی ولادت کی مشقت کو جھیلہ برداش کرنا ان بچوں کو دودھ پلانا ان کی پرورش کرنا ان کی تربیت کرنا اللہ اے عورت اس میں تمہیں وہی عجر دے گا وہی عجر دے گا جو مردوں کو جہاد و قتال میں اللہ عطا فرماتا ہے سبحان اللہ بہن کی بات ہوئی بیٹی کی بات ہوئی ہم ذرا ماں کی بات کریں گے کہ ماں کس طرح آگے نکل سکتی ہیں خیرات میں یعنی خیر میں میرے بچے ماں میں کیا یہ کمپوٹیشن ہے کہ میرے بچے کتنے دینی اصولوں پر عمل کر رہے ہیں اور کیسے پکے اور سچے مسلمان بن رہے ہیں ان میں تقویٰ کتنا ہے اور کیا ان میں ایک مجاہدانہ سوچ پیدا ہو رہی ہے یا صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کے کمرے کا ایسی خراب تو نہیں ہو گیا لیکن کیا مجھے معلوم ہے کہ فجر کی نماز پر میرا بیٹا اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا قرآن کیا بتاتا ہے دین کے تقاضے کیا ہیں اللہ اللہ کے رسول صاحب کو ہم سے کیا مطلوب ہے جس کی ہماری جواب دہی ہوگی ہماری کلکم رائین و کلکم مسئول رعیتی ہر ایک میں سے رائی و نگبان ہے اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے روز قیامت سوال ہوگا سبحان اللہ یہ فضا صاحبہ کے سوال کے زہل میں تمام گفتگو ہو رہی ہے میں انشاءاللہ پوچھوں گا اگلی کال لینے کے بعد کہ ماں کو فوکس کن چیزوں پہ کرنا چاہیے خیرات میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم محمد حیات بات کر رہا ہوں اسلام علیکم سے سر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو تو بہت اتنا معلوماتی پروڑام آپ لوگ پرش کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پروڑام ہیں اللہ قبول پرما میرا سوال عبدالرہ سے یہ ہے کہ سرکات فطرہ خیرات سبقات یہ سب دینے چاہیے امیر آدمی تو دیتا ہے بہت خوشی سے دیتا ہے اور ڈھیروں نزدیاں کماتا ہے لیکن اس غریب آدمی جس کے پاس کھانے دکور نہیں ہے وہ ان نیکیوں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے آجا وہ غریب آدمی ان نیکیوں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے کچھ غریب آپ کی اجازت سے سرکار آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں بہت کچھ غریبہ کچھ فقیر یعنی فقیر سے مراد تنگ دست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی سوال رکھا کہ سرکات خیرات میں جو عمرہ ہیں وہ تو آگے چلے جاتے ہیں سبقت لے جاتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے کہ ہم کس طرح خرچ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونٹیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو وہ کمی دور ہو جائے گی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ عمرہ کو خبر ہو گئی انہوں نے بھی اس عمل کا آغاز کر دیا یہ ٹیم یہ گروپ دوبارہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ تو ہم پڑھتے تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا لیکن عمرہ بھی یہ کام کر رہے ہیں جو اہل سروت میں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تک پڑھتے رہو لیکن کیونکہ وہ نیکی کر رہے ہیں میں نیکی سے روک نہیں سکتا شیخ صاحب بلکہ صحیح اور یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھنا صدقہ ہے الحمدلہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے اور اس کے علاوہ جو اور اسکارے وہ بھی صدقہ ہے اور خیرات کو یہاں پہ لگے ہاتھوں اس بات کو بھی کلیر کر لیں کہ اس سے مراد وہ صدقہ خیرات ہی فقط نہیں ہر وہ عمل جو رب کی رضا کی خاطر ہو ہر وہ عمل جو اتباع رسول میں کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیرات یعنی خیر اور نیکی کے کاموں میں داخل اور شامل ہے راستے میں ایک پتھر جو کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے ٹھوکڑ لگ سکتی ہے اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور مسکراہت کے ساتھ کسی سے گفتگو کا آغاز کرنا ریسیب کرنا یہ بھی صدقہ ہے صدقہ ہے مسکراہت ٹولرنس نرمی خوش خلقی بردباری عجل انکسار یہ دین تعلیم کر رہا ہے لیکن ہمارے معاشرے کن خودت پہ اٹھ رہے ہیں اور کتنی کرختگی پیدا ہو رہی ہے معاشروں میں ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے سڑک پہ گاری لگ جاتی ہے ہلکی سی گاری لگ گئی وہ آدمی کیسے نکل کے سامنے آتا ہے اور سینہ تان کا وہ بات کرتا ہے اس سے معلوم ہے کہ یہ بھی انسان ہے یہ مسلمان ہے بات ہو سکتی ہے لیکن جس کا تقاضہ دین کر رہا ہے نرمی خوش خلقی کی بات کر رہا ہے مولانا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جو سوال آیا تھا اس ذہل میں آپ مزید یہ بات کیجئے کہ ہماری آج مائیں اپنی اولاد کی تربیت کو بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے اس کار خیر میں اس نیکی میں کس طرح ایک دوسرے سے مسابقت کی فضا پیدا کر سکتی ہیں مولانا ماں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بنیادی کردار اپنے اقوال اور گفتوگی کی بجائے اپنے عمال اور افعال سے کرے اس لیے کہ بچہ اپنی ماں کی بات کو بعد میں سنتا ہے پہلے اپنی ماں کے کردار اور افعال کو دیکھتا ہے اگر بچپن میں بچے نے ماں کو مسلح پہ دیکھا نماز پڑے گا صدقات کرتے دیکھا صدقہ دے گا روزہ رکھتے دیکھا اور روزہ ضرور رکھے گا ماں کو اگر اس نے شہر کی خدمت کرتے دیکھا اگر بیٹی ہے کل کو شہر کی خدمت کرے گی اگر یہ بیٹا ہے تو والد کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا بنیادی طور پر ماں کو دو باتوں کا خیال لکھنا چاہیے نمبر ایک اپنے عمل سے تربیت کرے نمبر دو عمل کے ساتھ ساتھ اپنے فہم اپنے دماغ کو استعمال ضرور کرے اس لیے کہ بساوقات ایک فہم سے عورت اس قدر اپنے گھر کے محول کو بدلتی ہے کہ شاید وہ ہزار باتوں سے بھی تبدیل نہ کرے اس پر میں چھوٹا سا ایک تاریخ کا عجیب قصہ ارز کروں گا کہ ہمارے ہمی آج یہ معاشرہ ہے اگر کسی کے ہم بچیاں پیدا ہوں اور بیٹا نہ ہو تو عورت کو ہم عوردِ الزام تھیرا کے منحور سمجھتے ہیں تاریخ میں شہر گزرا ہے ابو حمزہ نام ہے اس کے چار یا پانچ بچیاں پیدا ہوئیں بچا نہیں تھا اپنی عورت کے اس کے دل میں جذبات نفرت کہنا شروع ہوئے خاتون اتنی سمجھدار تھی کہ اس نے سمجھداری سے کام لیا سمجھدار بھی ہیں اور شائرہ بھی ہیں اس نے اپنے خامد ابو حمزہ کو چندے کے شعار لکھے مالِ ابی حمزہ تلائیاتینا غزبان اللہ نردل بنینا تلہ مازالگ فی ایدینا ونحن کالارز لزارعین انما ناخذ ما اوٹینا ونمبت مزرعو فینا اس خاتون عجیب کلام کیا ہے اس نے کہا مالِ ابی حمزہ تلائیاتینا کیا ہوا ابو حمزہ ہمارے پاس نہیں آتے غزبان اللہ نردل بنینا وہ نراز ہے کہ ہمارے ہم بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تلہ مازالگ فی ایدینا خدا کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نحن کالارز لزارعین میری مثال زمین کی ہے تمہاری مثال کسان کی ہے انما ناخذ ما اوٹینا زمین میں وہی بیج ہے جو کسان ڈالتا ہے ونمبت مازرعو فینا وہی پودا نکلتا ہے جو زمین میں کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے بتاؤ ابو حمزہ میرا قصور ہے یا آپ کا ہے یہ جملہ سننا تھا ابو حمزہ ٹوٹ پڑے اور معذرت کی اس نے کہا خاتون آپ نے بالکل ٹھیک کہا کسور میرا تھا میں نے تمہارے کھاتے میں ڈال دیا اب دیکھیں اس خاتون نے حکمت عملی تدبر اور بہترین گفتگو سے اپنے پورے گھر کے محول کو سمال لیا ہے تو خاتون اور ماں کو چاہیے بات کرے لیکن اپنے عمل کو پیش کرے ماں صبح اٹھے قرآن کی تلاوت کرے اب دیکھیں ادھر سے قرآن صبح اگر دیا جا رہا ہے جب ماں اس کو سنے گی تو چھوٹا بچہ قرآن قادی ہوگا ماں صبح گانا سنے گی بچہ گانے قادی ہوگا ماں قرآن کی بجائے ڈرامے پر جائے گی بیٹے کا ذین وہ بنے گا اگر ماں اپنی اولاد کو خیرات میں سبقت پر ڈالنا چاہتی ہے نیک رخ دینا چاہتی ہے اچھا معاشرہ اور محول دینا چاہتی ہے تو ماں کا اپنی گوت کو بہتر کرنا پڑے گا گھر کا محول بہتر ہوگا اور یہ سب کچھ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماتی سے گھر کا محول قرآنی بنانا پڑے گا پر نور بنانا پڑے گا اور یہ کام ماں اور باب دونوں کا ہے شیخ صاحب لاسٹ منٹ یہ فرما دیجئے کہ نیکیوں میں سبقت ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے جو دین کو ہم سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا میں نے تمہیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا کیا تم نے اس پیغام کو عام کیا اور اس میں سبقت لینے کی کوشش کی اس پیغام کو عام کرنے میں اور ان تک پہنچانے میں جن تک نہیں پہنچا دیکھیں سبقت کے لفظ کو مختصرا سمجھ لیں دنیا میں کمپیٹیشن کی دور لگی ہوئی ہے نا بہتر سے بہتر پروفیشن بہتر سے بہتر کیریئر بہتر سے بہتر بزنس اور خوب سے خوب تر کی تلاش آپ نے اسلام کے پیغام کی بات کی ہمارے ایمان کے مطابق کائنات کی بہترین شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کسی کا مشن نہیں ان سے بڑھ کر کسی کی جدو جہد نہیں ان سے بڑھ کر کسی کی زندگی بہترین نہیں کیا اس میدان میں نہیں مجھے اور آپ کو محنت کرنی چاہیے کل اللہ کے رسول اگر پوچھ لیں میری شریعت سے میرے دین سے میری جدو جہد سے اے میرے امتی تجھے کیا سروکار تھا کیا نسبت تھی تو نے کہا کمپیٹیشن کیا اور میرے صحابہ نے کہا جانے دے دیں تو نے کہا اپنا پسینہ بہایا اور میں نے طائف میں خون دیا اہد کے میدان میں خون دیا یہ وہ موقع ہے یہ وہ گوشہ ہے جہاں امت کو سر سے آگے بڑھ کر کمپیٹیشن کرنا چاہیے اپنی ایفرٹس لگانی چاہیے اس سے بڑا کوئی خیر نہیں جس خیر میں رسول اللہ کا پسینہ اور خون بہا اور صحابہ کی جانے قربان ہوئی اس سے بڑا کوئی خیر نہیں کہ کائنات میں جہاں تک کلمہ نہیں پہنچا وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پہنچا دیا جائے اپنے علم سے اور اپنے کرداز سے شیخ صاحب میں بڑا ممنون ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے اس عرصے میں خواتین و حضرات میں کل کے پوچھے گے سوال کا درست جواب اور آج کے سوال پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کل سوال ہم نے یہ پوچھا تھا کہ کون سے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے بیماری میں آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر کیا درست جواب حضرت ایوب علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے وہ کون سے پیغمبر ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تین آپشنز حضرت یونس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام صحیح جواب رہوانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980-981 ہمارا ایمیل ایڈرس ps.dunyatv.tv sms کا نمبر 3031 شیخ صاحب کل کے بینر کون ہے جی عبدالحنان صاحب اسلام آباز سے عبدالحنان صاحب اسلام آباز سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل توفہ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام کا اختتام آج کی بات پر کال ہے صاحب نحج البلاغہ امیر الممنین حضرت علیہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے جو شخص کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے خواتین و حضرات کل تک کے لیے علیق احمد کو اجازت خدا موسیقی موسیقی